اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر و افیاد سونگے محمد یو سے بات کروں بسم اللہ گوٹ فارم اور جراغازی خان سے سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کا دوستوں کا دل سے شکری ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوست میرے بھائی میری ویڈیو دلچسپی سے دیکھتے ہیں تمام اپنے بھائیوں کا دل سے شکری ادا کرنا چاہتا ہوں اور غدارش میرے بھائی آپ نے ویڈیو شروع شکرینا آپ نے انجدہ کا آپ نے کمپلیٹ آپ نے دیکھنے ہوگی کیونکہ سارے جانگاری آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن معلومات آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سب پتہنے والا ہوں ٹوٹل ہاتھ کے ساتھ سے کتنی ہے کونسی بریجمہ آپ کو دکاروں انشاء اللہ پوری انفرمیشن معلومات آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں اگر میرے بھائی آپ نے میرا یوٹیوب چنل بسم اللہ گوٹ فارم چنل ابھی تک چنل سسکرائب نہیں کیا وہاں گزارے سے میرے بھی آپ میرا چنل سسکرائب کریں ساتھ ایک گھنٹے سے پرس کر کے آل پر کر لیں تاکہ میں داری ویڈیو میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو دیچ سوی سے دکھاتا رہا ہوں میرے بھی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ٹوٹال لاٹ کے حساب سے ٹوٹال جو جنور میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا ٹوٹال یہ میں آپ کو یہ لاٹ کے حساب سے میرے بھی ٹوٹال جو آپ کو دکھا رہا ہوں ٹوٹال پندرہ بکریوں کی لاٹ اللہ حمدلہ آپ کو دکھا رہا ہوں کافی دوست دکھر کرتے ہیں یہ سب ہمیں کوئی اچھی نسل والی بکری ہیں آج میرے دوست میں نے آپ کو چار دو پانچ نسل والی بکری میں نے آپ کو دکھا دے بہت اللہ جواب کال دے گئے اس میں نسلیں جو ہے میرے بھی مختلف ہیں اور پرنٹ اور گبن بکری میں آپ کو صاحب کی حساب دکھا رہا ہوں نسلیں جو ہے اس میں مکھی چینیا ہے ابلاکا ہے شہرہ پرنٹ ہے بیٹل ہے اور پانٹہ نسل بھی ہے بہت اللہ جواب کال دے گئے میں آپ کو ان کے ہمانے پر دکھاؤں گا اور سب کی سب پرنٹ گبن بکری ہیں بکریوں کا پہلا صبح دوسرا صبح کوئی بھی اس میں بڑی بکری نہیں ہے ہر بکری الحمدلہ ایک سے بڑھ کر رہے کے دیکھیں میرے بھی چلتی پھر تی بکریوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ویسے میں آپ کو نپوہ کے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور دیکھیں انشاءاللہ بہت ہی مزہ ہے گا آپ کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی لا جواب کال دی کے بکریوں یہ چیز آپ میرے بھی آپ چاہت کرنا دیکھیں میں نپوہ کے بھی آپ کو دکھاؤں رہا ہوں اس میں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ مجھے اور کال اور میسے کرتے ہیں ان میں جو پسند ہے ان کا سکنین شارج بگرہ بھی کرتے ہیں اور ایک ایک دو کو دو کو دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس میں جانوار جو ہے نا صحیح طرح سے کم فارم اور ندر آجتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ مکھی چینی بکریاں گبن پرانٹ اور تیار بکریاں میرا بھائی یہ دیکھیں چیدیں آپ چیک کر لینا میرا بھائی آپ یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ ان کے حمانے بھی آپ یہ چیک کر رہے نا میرا بھائی آپ ان کے یہ دیکھیں حمانہ اگر آپ کو دودھ کے لیے دور آتا ہے میرے دوست بہت زبرداست بکریاں گھر کا آپ کا آرام سے آپ کا گھر کے یہ بکریاں جو ہے نا گھر کا دودھ پورا کر لیتی ہیں اور اگر آپ اپنے فارمنگ کرنے آپ اسی سے سٹارٹ کریں کیونکہ میرا بھائی اگر بڑی بکریاں رکھتے ہیں گبن یا پرنڈنا لیکن اس میں بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اب یہ بھی اتنے بکریاں آپ یہ دیکھیں میرا بھائی بات دیکھیں بات چھوٹی بڑی کی نہیں ہوتی بات نسل کی ہوتی ویسے جہاں بھی آپ کا دل مطمئن ہے وہاں سے خلیداری کر رہا ہے نا جب ڈیرہ غازی خان بسم اللہ گھوڑ فارم پر آپ آئیں گے نا یقیناً آپ کو کسی گھوڑ فارم کے آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی دیکھیں میرا بھائی چیز ہے آپ یہ دیکھنا ماشاءاللہ ویسے میرا بھائی دیکھیں آپ دوستوں کو جتنے بھی آر جا آپ کو بکریاں دکھاو چکاونا وہ آپ دوستوں کے ساتھ سب کی سپورٹ کے ساتھ سیل ہوگی ہیں یہ دیکھ چیز دیکھ کر میں بھائی بکریاں کا پہلا سوا دوسرا سوا اس میں کوئی بھی بڑی بکری نہیں ہے ہر بکری الحمدلہ ایک سے بڑھ کر رہے کے لوکیشن ڈیرہ غازی خان جامپر روڈ پولیشیورا بسم اللہ گوڑ فارم یہ لوکیشنیں اوپر میرا نمبر موجود ہیں سکنگلے اوپر آپ نمبر کال بار سب کریں ہمارے بسم اللہ گوڑ فارم کا بھی دیکھ کریں میں تو اپنے بھائیوں کو دوستوں کو بار بار رکشت کرتا ہوں میرا بھائی دیکھیں اپنا بزنس کریں الحمدلہ اپنے بزنس میں بہت برکات ہے لازم نہیں آپ لاج اٹھا لیں ایک میرا بھائی جتنا آپ بھائیوں کے پاس غرفت ہے جو آپ کے پاس غنائش ہے اپنی غنائش اپنی غرفت کے مطابق رکھے بھلے آپ ایک رکھیں دو رکھیں چار رکھیں جتنا آپ کے پاس غنائش ہے اگر لات کے لات پندرہ بکر کو اٹھانا چاہتے ہیں آپ کل جب پرسوں والے دن آپ دیرہ غادی خان بسم اللہ گو فارم پر آپ پہنچیں دن جب پرسوں والے دن اگر کال جب پرسوں آپ نہیں بھی پہنچ سکتے آپ اگر ٹوکن اور بیانہ لگوا کے آپ لات کے لاتے آپ رکوا سکتے ہیں میرا بھی لات کا اگر اٹھائیں گے لات کریٹ میں آپ کو ایک دوں گا اگر کہتے ہیں یار یوسف ہم ایک جا دو یا چار چاہیے پھر ان کا رچ پھر اسی کے مطابق ہی ہوگا یہ بھی میں آپ کو نہیں کہہ سکتا ہزار جو پانچ سو جو اوپر جا نیچ ہوگا یہ بھی میں آپ کو نہیں کہہ سکتا اس کے مطابق دوں گا پاکستان کے جتنے بھی گوٹ فارم ہے نا میرا دوست میں آپ کو بتاؤں پانچ دس سزار فی بکری میں آپ کو سست دی دیتا ہوں کیونکہ الحمدلہ میں آپ دوست کی سپورٹ میں ویسے بھی ویراسہ سے کام کروں آرہ جی آپ کو جتنا بھی جامار دکھاچ کرنا وہ آپ دوست کی سپورٹ کے ساتھ میں تمام جامار سیل ہوگا ہے پھر میں آپ کو بہت اچھی لات دکھا رہا ہوں یہ گبن جب پانچ بکری ہیں میرا بھی کم سے کم کتنا دن کے زیادہ زیادہ کتنا دن کے کم سے کم ڈھائی منہ سے رکھنا سا جت تین منہ تاک یہ نا پانچ گبن بکری ہیں باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں بات چھوٹی بڑی کی نہیں ہوتی بھائی جان بات نسل کی ہوتی ہے باقی چیزیں آپ یہ دیکھنا ماشاءاللہ بوکھے جامرہ ابھی دیکھنے کو کچھ بھی نکلے بوکھے جامرہ جو بنا کر دکھاتے ہیں جانور صحیح طرح سے کم فارم اور ندر رہتے ہیں آرہ پورا پاکستان میری کارگوز سرس مجھے تو میں کارگو کرنے کے لیتے ہیں خود دانا چاہتے ہیں اچھی بات ہے آئیں مجھے خدمت کرنے کا موقع ہے خود بھی آپ آ سکتے ہیں باقی میرے بھائی چیز آپ کے سامنے بیسے کہ میں بڑی بڑی لاکھیں آپ کو دکھاتا تھا چار کے پچاس کے ساٹھ کے چالیس کے تیس کے ریکھیں یہ بھی مجھے کافی دوستوں نے نکالے ہیں یار یوسف بھائی ہمیں نا اور کچھ چھوٹی لاٹ ہمیں دکھائیں پرانیت گبن بکریوں کی لاٹ ہمیں دکھائیں میرے بھائی ہمیں نے آپ کو دکھا دیا یہ ویسے بھی بکریوں میں آپ کو بتا دوں آپ کی جیب سے کوئی بھی خرچہ نہیں لگے گا یہ ویسے بھی بکریوں جو ہیں اپنا خرچہ آپ خود نکال لیتے ہیں وہ کیسے ان کا میرے بھائی اچھا ٹھٹا خاصت دودھ ہوتا ہے ان کا دودھ سے ان کا خرچہ پورا جاتا ہے آپ کی جیب سے کوئی خرچہ نہیں لگ سکتا باقی ٹھیک ہے سوز میں نے سارا سین میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا میں ان کا ریٹ بغیرہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں ریٹ فائنل ہوئے ان کا جو ریٹ میرے دودھ سے میں آپ کو دین آنے صرف آپ کو چالیس ہزار کے حساب سے لات کے حساب سے چالیس ہزار کے حساب سے اگر آپ نے مردی کے لئے ہیں پھر ان کا ریٹ پر اس کے مطابق ہوگا اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل بسم اللہ گو ٹھوام چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا غدارش میرے بھی سسکرائب کریں ساتھ گھنٹی پریس کر کے آل پر کر لینا تک مددار ویڈیو میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو دہچسپی سے دکھاتا رہا ہوں ٹھیک ہے مدد اور ہمیں دیگہ اجازت اللہ حافظ